سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دماغ رکھتے ہیں ہمارے یوتھ ہیں نوجوان ذہن ہیں آپ بات کرنے سے شرماتے کیوں ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بات نہیں کرنا چاہتے آپ بات کریں گے تو بات کرنے کی عادت پڑے گی اور یہ جو کچھ بھی ہے میں چونکہ مائنڈ سیٹ کا استاد ہوں لوگوں کو مائنڈ سیٹ ٹھیک کرنا سکھاتا ہوں تو یہ ہمارے مائنڈ میں ڈالا گیا ہے خوف ہے ہمارے نوجوان میں وہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ پبلک میں بات کر سکے گھر میں تو یقینا سارے آپ بولتے ہوں گے اپنے دوستوں میں بھی بات کرتے ہوں گے لیکن پبلک میں آکے بات کرنے سے ہم ڈرتے ہیں یہ ہمارے ذہن میں ڈالا گیا ہے ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اب جو آپ کا سوال ہے سوشل میڈیا اور سرکاری میڈیا سرکاری میڈیا ایک تو پٹ چکا ہے اس کو دیکھتا کوئی نہیں سرکاری میڈیا پہ کام کرنے والے جتنے بھی انکر ہیں انہوں نے اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں اور ان چینلز کی بنیاد پہ وہ چل رہے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج بھی بڑے سے بڑے چینل جب تک امران خان کی فوٹو نہ لگائیں ان کی خبر کوئی نہیں دیکھتا نیگٹیو لگائیں گے غلط خبریں ٹائٹل ہی غلط لگائیں گے سنسنی پھیلانے کے لیے تب جا کے ان کو چند لوگ دیکھتے ہیں اپنی موت مر چکا ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے اب سوشل میڈیا کا سہارا چاہیے اگر صرف سامانیوز دیکھیں گے تو کوئی نہیں دیکھے گا صرف اے آر وائے کو دیکھیں گے تو کوئی نہیں دیکھے گا لیکن یہ سارے سوشل میڈیا کی وجہ سے چل رہے ہیں آنے والا دور اور آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں خرابیاں ہیں یہ خرابیاں قوم میں ہیں سوشل میڈیا میں نہیں ہیں عام بحثیت قوم تربیت یافتہ نہیں ہیں سیاسی قیادت نے قوم کی تربیت کرنی ہوتی ہے اور سیاسی قیادت ہے نہیں ایگزیسٹ نہیں کرتی پاکستان میں پہلے سال ہی سیاسی قیادت کو مار دیا گیا اور اس کے بعد انفارچونیٹلی پاکستان میں جتنے بھی لوگ اوپر آئے سیاسی قیادت کے نام پر وہ پتلے تھے وہ لیڈر نہیں تھے کیونکہ اگر آج اس ملک میں کوئی ایک لیڈر ہوتا جہاں لیڈر ہوتا ہے وہاں گندگی نہیں ہوتی وہاں کمینگی نہیں ہوتی وہاں مسائل نہیں ہوتے وہاں خوبصورتی ہوتی ہے وہاں خوشحالی ہوتی ہے وہاں ترقی ہوتی ہے تو اگر آج پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر کوئی لیڈر نہیں آیا کیونکہ اگر لیڈر آیا ہوتا تو ہمارے مسائل نہ ہوتے ہم پسماندہ نہ ہوتے ہم آج دبئی ہوتے آج یوکے ہوتے آج ہم امریکہ ہوتے آج ہم اسٹریلیا ہوتے ہم فرسٹ ورڈ میں شامل ہوتے یہ آپ کی سیاست نہ کرنے کی وجہ سے عام انسان کو ڈرا دیا گیا کہ ہماری سیاست بلاول بھٹو کرے گا ہم کتنے انفارچونیٹ ہیں بدقسمت ہیں اور ہم نے اس بیانیے کو تسلیم کر لیا ہم بینکر بن سکتے ہیں ہم اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں ہم پی آئی اے چلا سکتے ہیں ہم ملک کی آرمی کو چلا رہے ہیں عام انسان زیادہ ہیں اس میں یا جنرل زیادہ ہیں سپائی کتنے ہیں حوالدار کتنے ہیں لانس نائک کتنے ہیں سبیدار کتنے ہیں میجر کتنے ہیں کرنل کتنے ہیں یہ سب عام لوگ ہیں عام لوگ ملک کو چلا سکتے ہیں ٹرینے چلا سکتے ہیں جہاز چلا سکتے ہیں ملک نہیں چلا سکتے ہیں وہ کون چلائے گا وہ بلاول بٹو زرداری چلائے گا وہ مریم نواز چلائے گی ملک آپ کا عمران خان چلائے گا یہ سارے انفارچونیٹ تھی آپ سب محبت کرتے ہیں میری بیگم بھی عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے سماج کا حصہ نہیں ہے یہ وی آئی پی لوگ ہیں یہ خاص لوگ ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں جب تک ان عام لوگوں کو آپ ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں نہیں بھیجیں گے آپ کے لیے کوئی نہ قانون بنے گا نہ ملک کے اندر تبدیلی آئے آپ نے آپ کو پری بید کریں آپ بھی وہ بن سکتے ہیں آپ نے یہ خواب کبھی کیوں نہیں دیکھا آپ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں ہنمیر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں لیکن آپ یہ خواب نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پارلیمنٹیرین بننا ہے میں نے اس ملک کا وزیر آزم بننا ہے میں نے اس ملک کا سینیٹر بننا ہے صدر بننا ہے ہم کب یہ خواب دیکھیں گے ہم سے یہ خواب کیوں چھین لیے گئے یہ میرا آج کا سوال ہے مجھے امید ہے کہ آپ میری لینکڑگی کسی باتوں کو ضرور مائنڈ کریں